اگر آپ بھی سر کے ان چھوٹے چھوٹے بالوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ جب کنگا کریں یہ چھوٹے چھوٹے بال باہر نکل آتے ہیں اور کسی بھی طرح سے بڑے بالوں میں مکس نہیں ہوتے اور بڑھتے بلکل بھی نہیں ہیں اسی طرح چھوٹے رہتے ہیں تو آج آپ کا یہ سارا مسئلہ ہونے والے حل اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو یہ ویڈیو پوری غور سے دیکھئے گا اور دیکھئے جی ہم کس طرح لائب آپ کو اس کے ریزلٹ دکھاتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا جی تین آملہ لیسن دیسی لیسن ہونا چاہیے اور ایلویرا جیل ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہمارے بالوں کے لئے بہت بہت زیادہ مفید ہیں ان تینوں چیزوں کے ساتھ آج ہم ایک ریمیڈی بنائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جونس ہے نا یہ لیسن کے دس سے بارہ جوئن لی ہے جنہیں آپ کلیاں کہہ لیں اس کے لئے اور اس کے اندر میں بہت امپورٹنٹ چیز جو آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ جو اس کا چھیلنے کے بعد جو اوپر ہیڈ رہ جاتا ہے براؤن براؤن سا ڈاک سا براؤن کلر ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور اتار لینا ہے چاہے آپ لیسن کو کھانے میں استعمال کر رہے ہیں یا کسی ریمیڈی میں استعمال کر رہے ہیں اس کو ضرور اتار لینا ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ سے نقصانات اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے کس طرح سے نقصانات ہیں اچھا ہم نے یہ دس سے بارہ لیا اور اس کے بعد لیا ہم نے فریش لیا ہم نے آملہ ٹھیک ہے آملہ ہم نے تقریباً چار میں نے چار آملہ لیے اور اس کو میں نے احتیاط سے چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاٹ لیا اس کے اندر جو گھٹلی ہے اس کو ہم پھینک دیں گے اور اس کو فریش آملہ اس کو لے کر آملہ کو تو چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کے سلائسز کاٹ لینا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے تیسری چیز لینی ہے جو ایلویرا جیل اس کو بھی چھلکوں سمیت اس طرح سلائسز میں کٹ کر لینا ایلویرا جیل پر بہت ساری میری ویڈیوز پڑھی ہیں اس کو سیو کرنے کا طریقہ بھی پڑھا ہے میں آئی وٹن لگا دوں گی آپ کلک کر کے ضرور دیکھئے گا اب ہماری یہ تین چیزیں ہوگی لیسن اور آملہ اور ایلویرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ میتھی دانیا میتھی دانیا اسے میتھرے بھی کہتے ہیں جو ہمارے اچار میں بہت عام استعمال ہوتے ہیں ایک چمچ ایک ٹیبل سپون بھر کر ہم نے وہ بھی لے لینا ہے ٹھیک ہے اب ہماری یہ چار چیز ہو جائیں گی اور میتھی دانیا کے ساتھ میں نے ایک ٹانر بنانا آپ کو سکھایا تھا اس کو ابھی مائی بٹن لگا دوں گی آپ وہ بھی کلک کر کے دیکھ لیجئے گا اس کا ٹانر کی سرہ ہمارے بالوں کے لیے ہم نے بنایا تھا جو اچھا اب یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے لیا سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل ایک پیالہ بھر کے ہم نے لیا ٹھیک ہے ایک پیالہ یہاں پہ ایک کپ لے لیں میئرمنٹ کے لیے کوئی بھی ایک چیز رکھ لیں ایک پاؤ یعنی کہ ایک سے ڈیڑ پاؤ ہم نے سرسوں کا تیل مسترڈ آئل بھی جسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ چاروں چیزوں کو کس طرح مکس کریں گے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سرسوں کے تیل کے فائدہ بتاتی جاتی ہوں ایک صاف ستھرا ہشک ہم نے پہن لیا اس میں یہ سرسوں کا تیل ایک پورا پیالہ ڈالا اور اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں ڈال دیں اچھا مجھے سرسوں کا تیل کم لگا تھا تیل ایک پیالہ تو میں نے آدھا پیالہ تیل بعد میں اور بھی شامل کر لی جائے گا تو آپ بھی کونٹیٹی کا خیال رکھیے گا یہ ہم جو تیار کر رہے ہیں تقریبا ہمارا یہ ایک ماہ گزرے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ ریگولر استعمال کریں گے ایک ماہ ہمارا آسانی سے اس کے ساتھ گزر جائے گا اور اس کو دوسری بات امپورٹنٹ بات کہ میل فیمیل دونوں استعمال کر سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے بچوں کے بھی سر پر آپ لگا سکتے ہیں جن کے بال ہلکے ہوتے ہیں وہ لوگ اس سے ضرور استعمال کی جائے گا اور دیکھیں بالوں میں کس طرح والیوم آتا ہے کس طرح بال تھیک ہوتے ہیں آج آپ کو میں لائیو ریزلٹس کے ساتھ بتاؤں گی جیسے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان کے بال بی بی ہیئر جو گروہ نہیں کر رہا تھا وہ کس طرح گروہ کریں گے اچھا ہم میڈیم ٹو لو فیلم پہ ہم نے اس کو پکانے یہ پہلے ہم نے میڈیم فیلم پہ اس کو رکھا اور جیسے اس نے پکنا شروع کیا ہم نے جو فیلم ہے بلکل لو کردن ہے بلکل آنچ ہلکی کردن یہ دم والی ٹھیک ہے دم والی آنچ پہ اس کو ہلکا ہلکا پکنے دیں گے اتنا پکانے کہ اس کا یہ جو کلر ہے نا چیزوں کا چینج ہو جگا اچھا سرسوں کا تیل جو آپ کو پریفر کروں گی کیونکہ سرسوں کا تیل میں پرسنلی یوز کر چکی میرے بال بہت لمبے تھک اور گھنے تھے تھے یعنی کہ تھے اب بھی ہیں اچھا سرسوں کا تیل جو ہے نا ہر طرح کے بالوں پہ ایک تو سوٹ کر جاتے آپ کے بال نارمل ہوں جیسے یا آئلی ہوں یا خوشکی والے ہوں کوشش کریں کہ آپ یہ مسترڈ آئل ہی اس ریمیڈی میں استعمال کریں اچھا اب یہ دیکھیں اس طرح پکنا شروع گیا 20 سے 25 منٹ پکنے کے بعد اس کا یہ کلر ہو گیا تھا بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو پکایا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے اب اس میں ہم نیکسٹ جو چیز شامل کرنے لگے ہیں وہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ اب ہم آخر میں کیا چیزیں استعمال کرنے لگے ہیں اب ہم نے چولہ بند کر دینا ہے اور سب ان چیزوں کو جلنے نہیں آپ نے دینا تیل بھی بلکل جلنا نہیں چاہیے آدھا گھنٹا چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کا ٹیمپریچر اس کا نارمل ہونے دینا اس کو تقریبا آدھا گھنٹا لگے گا ٹیمپریچر نارمل ہونے میں اکارڈنگ ٹو ویدر ٹھیک ہے یہ تقریبا آدھا گھنٹا پڑا رہنے کے بعد اس کو ہم نے یوں ٹچ کر کے پین کو دیکھا اتنا اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے جو قابل برداشت ہو ٹھیک ہے بہت زیادہ پکتا تیل نہ ہو اور بہت زیادہ تھنڈا تیل نہ ہو بس نارمل جو آپ کے ہاتھوں کو برداشت کر سکتے باہر سے آپ یوں ہاتھ لگا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور فنگر ڈال کے بھی یوں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ سے برداشت اگر ہو رہا ہے اس کا ٹیمپریچر کے بہت زیادہ گرم نہیں ہے تو پھر ہم نے اس میں شامل کر دینا جی ہم نے ایک جادو اپنا جادو کیا ہے جی زیتون کا تیل آدھا کپ یا آدھا پیالہ کہہ لیں آپ جس میں ہم نے وہ ہی ہم نے پیالہ لینا ہے جس سے ہم نے مسترڈ تیل کی میجرمنٹ کی تھی اسی پیالے کے ساتھ آدھا پیالہ اس میں میں نے میں نے ڈال دیا زیتون کا تیل زیتون کا تیل میں نے بھی استعمال کیا ایمان نے بھی کیا بچوں نے میں نے سب کو کروایا تیل اور مجھے اس کے امیزنگ ریزلٹس ملے اچھا اب سب سے امپورٹن بات آپ نے اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے اوور نائٹ یعنی کہ سات سے آٹھ گھنٹے آپ نے اس کو اسی طریقے سے پڑھا رہنے دیا اور اب یہ میں نے اس کو کھولا ٹھیک ہے ٹیمپریچر بلکل اس کا نارمل ہو چکا تھا آپ نے ایک صاف ستری ایک ڈرائی بوٹل لینی ہے شیشے کا جار لیا میں نے شیشے کا جار لین زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں چھان کے اس تیل کو سیو کر لینا ہے میری کوشش ہے میں آپ کو خرطرہ کی جو جو انفرمیشن ساتھ ساتھ بتائی جاؤں لیکن پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اچھا اب تھوڑا سا میں نے چھوٹا سا ایک باول لیا اس کو آئل کو لے کے اس کو ہلکا سا وام کر لینا آپ نے گرم کر لینا مایکروفیب میں اور یہ دیکھیں اس طرح بالوں میں مساج کرنا ہے اچھا اب یہ جو میں آپ کو ریزلٹ دکھا رہی ہوں یہ ایک ماہ استعمال کرنے کے بعد کے ریزلٹ ہیں یہ ایک ماہ استعمال کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے بال تھے وہ بڑے بالوں میں کس طرح مکس ہو گئے یہ دیکھیں چیک کریں کمال کے ریزلٹ ہیں کی نہیں اب آپ نے مجھے خود کمنٹ کر کے بتانے کہ دیکھیں وہ جو چھوٹے بال تھے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں چھوٹے سے زرہ زرہ سے بھی رہ گئے ہیں اور اس کے لیے کیا ضروری ہے ریگولر ہونا ضروری ہے جی وہی بات جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے اس کو ریگولر چیز کو ریگولر کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو ریگولر استعمال کریں تو ہی آپ کو اس کے ریزلٹ بیسٹ ملیں گے اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے وہ بال جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو دکھائے تھا اب وہ غائب ہو گئے بلکل زرہ زرہ سے بال رہے گئے اور بالوں میں جو والیوم اور بالوں کی لیندھ چیک کریں بال جو ایمان کے چھوٹے تھے تقریباً یہ دو دو انچ تک لمبے ہو گئے تھے ایک ماہ ریزلٹ کے بعد دو انچ بالوں کی چونچے اب نیچے دیکھ رہی ہیں ابھی ٹریم نہیں کیے ورنہ میں اس کے منتھلی ٹریم کرتی بالوں بھی میں نے ٹریم نہیں کیے میں نے پہلے آپ کو ریزلٹ دکھانے دیں اور بالوں کے تھکنیس چیک کریں صرف یہ بالوں کو شیمپو کیا اور شیمپو اگر وہ کریں جو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ہوم میڈ شیمپو تھا میں اس کا لنک بھی لگا دیتی آپ وہ کلک کر دیکھ لیں انڈ سکرین پہ بھی لگا دوں گی ڈسکرپشن باکس میں بھی لگا دوں گی شیمپو کہ میں نے گھر میں کس طرح شیمپو ہوا بالوں میں اور میں آپ کو سن لائٹ میں چیک کر رہی ہوں سن لائٹ میں دیکھیں بالوں میں کتنی شاین آئی ہوئی ہیں تو آپ لوگ بھی استعمال کیجئے گا تیل اور شیمپو بھی بنائی گا اور مجھے ضرور بتائی گا تاکہ آپ کے بھی مسائل سارے حل ہو سکیں اس کے ساتھ